پاکستان کا نیکسٹ مقابلہ ساؤتھ ویگا کے ساتھ اور پلینگ لیون میں کیا چینجز کی جارہی ہیں کب میچ کھیلے جائے گا کیا ٹائمنگز ہیں مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں دیکھئے کیا آپ آمیر عماد وسیعہ مبرار احمد ساہم عجیب وغیرہ کا ٹیم میں ابھی بھی شامل ہونا چاہیے کیونکہ چار میچز رہتے ہیں ابھی دیکھئے انجلو میتھیوز کو بلا لیئے سری لنکا نے ٹریویس ایڈ کو اسٹلیا نے بلا لیئے ٹوم بلیڈل کو نیزلینڈ نے بلا لیئے یعنی ساری ٹیمیں اپنے مین پلیئرز کو بھی بلا رہی ہیں ابھی چند دن پہلے دو تین دن پہلے انجلو میتھیوز نے سری لنکا کو جوائن کیا سو ابھی بھی ٹائم ہے سو کیا آپ نے لائک کر دینا ہے آپ نے اس ویڈیو پہ ہنڈرڈ لائکس لازمی کمپلیٹ کر دینا ہے آپ نے ایک ہزار لائکس کمپلیٹ کر دینا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹیم میں چار ایک تبدیلیاں ہوں دیکھئے آپ کے سپینرز ناکارہ ہیں جو بھی ہیں سو آپ کے عبرار احمد اور عماد وسیم سپینرز کو ریپلیس کر دیں گے اور اوپننگ کے اندر تھوڑا اگریشن ہوگا امام کی جگہ سائم بجوب آ جائیں گے آپ کے بینچ پہ تو ہی کچھ نہیں نا اگر بینچ کی بات کی جائے تو پھر تو آپ کی پلینگ 11 ہے وہ یہی ہے یعنی جو آپ کی پلینگ 11 پرانی کھیلتی ہوئی آ رہی ہے امام ہے آپ کے پاس عبداللہ شفیق اوپن کریں گے ون ڈون پوزیشن پہ دیفنیٹلی بابر آزم ہوں گے چوتھے نمبر پہ وکٹ کیپر بیٹس مین محمد رزوان کھیلیں گے یعنی یہ تو آپ کے چار ٹاپ آٹر میں آگے ہیں پانچوے نمبر پہ آپ کے اندر آجاتے ہیں سوشکیل آجاتے ہیں یہاں پہ اور چھتے نمبر پہ ایزا فنشر افتخار احمد آپ کے پاس اب ساتھوے نمبر پہ شراب خان چالیس پہ چالیس بنا لیں گے کبھی نہیں بنائیں گے بالنگ ان کی زیرو ہے نمیر مسئلہ یہ ہے میڈل آور میں وکٹ نہیں لے پا رہی ہے اور نواز احسیف آ رہے ہیں اب اسام عمیر کو ریپلیس کریں گے اور ہمارے پاس بینچ پہ ہے ہی کوئی نہیں تو یہی ریپلیس کریں گے شاہین کو کھلانا پڑے گا حالانکہ اس پچ پہ دو فاسٹ بولر یہ ایک فاسٹ بولر یہ تو وہ بھی ملک کافی ہے یعنی تین فاسٹ بولر کی اس پچ پہ ضرورت نہیں ہے چنائی کی یعنی وہی یہ گراؤنڈ ہوگا جہاں پہلے آپ نے میچ کھلا ہے سو یہاں پہ سپنرز آپ کے پاس بینچ پہ ہے ہی نہیں کہ آپ کھلاو سو یہ بہت بڑا پاکستانی ٹیم کیلئے مسئلہ ہے کہ پھینٹر لگائے گا